ٹھیکے دار کے پاس گاڑیاں لگانے کا کام کرنے والے سپروائزر رامن کو پیمنٹ نہ ملنے پر آخر سی ایم ونڈو میں ٹھیکے دار کے خلاف شکایت کرنے پر مجبور ہونا پڑا تھا جہاں سے اس معاملے کو لیبر ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا گیا شکایت کرتا رامن کے مطابق جب کل لیبر آفیسر کے پاس پیش ہوئے اور انہیں کاروائی کو عدالت میں لے جانے کی بات کہی جس پر وہاں کھڑے ٹھیکے دار کے ایک سہیوگی نے اس سے ٹھیکے دار سے سمجھوتا کروانے کی بات کہہ کر گاڑی میں بٹھا لیا اور امبالا کینٹ مال روڈ ست بی ایس اینل دفتر کے پاس لے آیا رامن کا آروپ ہے کہ وہاں پہلے سے ہی ٹھیکے دار ویوس کے انہیں لوگ گاڑیوں میں موجود تھے جہاں اسے جبرن بندوق کی نوک پر ایک کار میں بٹھا کر سنسان جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے ساتھ مار پیٹ کی گئی اور جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی گئی اس کے بعد ٹھیکے دار کے لوگ اسے امبالا شہر سنسان جگہ منڈور کے ایریہ ستھت کھیتوں میں فینک کر چلے گئے جس کے بعد رامن نے اٹھ کر کسی کی مدد سے گھر پر اس کی سوچنا دی اور گھر والے اسے لے کر امبالا کینٹ بی سی بجار پولیس چونکی میں شکایت کرنے گئے اور سوچنا دی اور گھر والے اسے لیکن پولیس نے ان کی نہیں سنی شکایت کرتا کا کہنا ہے کہ ٹھیکے دار ایک راج نیتگے کے نزدیگی ہونے کی بات بھی کہہ رہا تھا جس پر وہ صبح آج گری منطری انیلویج کے دربار میں پیش ہوئے انہیں ساری گھٹنا کی جان کری دی جس پر منطری نے ترنت وہاں بیٹھے ڈی ایس وی رام کمار کو کڑی کاروائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپر رادیوں کو پکڑنے کے نردیش چاری کیے ڈی ایس وی رام کمار میں بی ایس وی رام میں سپر وائجر تھا میری خود کی اپنی دو گاڑیاں اور دو میں نے اپنے بھائی کے نام پر لے رکھی تھی میرا کیس چل رہا تھا ٹھیک کے دار سے اور بی ایس وی راکھلاف تو انہوں نے میرے کو کوئی راستہ نہیں دیا میری پیمٹے چر دس منہ کی وہ رکھی ہے دو سال کی دنکھا رکھی تھی اس کی اپلیکیشن میں نے لیبر اوفیس میں ڈال رکھی تھی اور انہوں نے کوئی کوئی فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جو میڈم ہے وہاں کی وہ ان سے مل گی تھی اور کنچن میڈم ہے اس میڈم کا نام وہ مل گی تھی اس کے بعد چار منہ بعد اس نے میرے کو ٹرکا دیا بعد میں میں نے اس کی سی ایم بینڈوں میں ڈال دی اور میرے کو اس ٹیم پردیب ہنٹا جو ہے ٹھیکے دار جو اپنے آپ کو ٹھیکے دار بتاتا ہے اہم کے شرابت کا گھرہ لائبو اس نے سرکاری ملاجی میں وہ اپنے آپ کو برندر سنگھ کے سائن سن سب کرتا ہے اس نے میرے کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی جو میں نے سی ایم بینڈوں میں چار منہ پہلے بھی لکھ کے ڈال رکھی ہے کہ یہ اپنے آپ کو برپندر اڈڈا کا بتیجہ بتاتا ہے اب کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہاں لگی میرے میرے کل تریق تھی چوبی تریق میں لگی تھی کوٹ کی میرے کو وہاں سے انہوں نے لیور کوٹ میں جمع گیا بارہ بجے میں نے کہا میڈم میں نے کیس نہیں چلانا ہے میرے کوٹ میں ڈال دو میں نے سین کر دا تھا ہوں میرے کو جانے دو تو میڈم نے میرے کو جان کے روک لیا کہہ رہے تین بجے وہ بی ایس میں ڈالے آئیں گے تیرے ساب ہو جے گا میں نے کہا جی دیکھ لو جی میں تو جا رہا گھر پہ انہوں نے جبردستی میرے کو روک کے رکھا بعد میں پتہ لگا کہ ٹھیکے دار خود آیا ہوا ہے اور دو گاڑیاں لے کے آیا تھا جس میں چار مانچ بندے ب تھے اس کے ساتھ وہ انہوں نے میں نے سین کر دیا میں نے کہا کوٹ میں کرنا ہے تو میں نچے ہوتا رہا اس کا ایک بندہ آیا سوپر ہری کشن اس نے میرے کو بسلا کے کہا تیرے کا سمجھوتا کر رہتا ہوں جو تیرے آیا دلوا داتا ہوں ٹھیکے دار بھی کہا رہا ہاں میں دے دیتا ہوں تیرے کو جان تو گئے کہ وہاں چلتے ہیں وہ میرے کو بی ایس نے لے کر آیا ہری کشن میرے ساتھ بیٹھ کے آ گیا بیٹھنے کے ساتھ جب وہ میرے ساتھ بیٹھ گیا انہوں نے بی ایس نے گاڑیاں پہلی لگا رکھی تھی میرے کو بندوق لگائی میری پیچھے اور میرے کو دھکا مار کے گر لیا انہوں نے دو بندے پیچھے بیٹھ کے ایک گاڑے چڑا رہا تھا دو بندےگاڑی کے پاس detrimental اور انہوں نے میرے ساتھ مارک اٹھائی کری اس کے بعد انہوں نے مارکی میرے کو پتہ نہیں منڈور گاؤں کے پاس گیر دیا میں نے اٹھا اور کسی کے فون سے فون گرا جس میں انہوں نے بیگ مانگا میری گھر علی سے کہ تو اپنی گھر علی کے سارے کاغذت دے دیں میرے کو فون کرنے آستے کام میں نے اپنی گھر علی کے فون ملایا تو اس کو پہلی پتا تھا کہ تھوڑا بہت کیاں بھی خطرنا گیا اسے سے بیگ کیوں مانگ رہے ہیں انہیں تھوڑا حلہ پایا بی ایسنل کے باہر جا کے ہری کشن کو میری گھر علی نے پکڑا تو پتہ نہیں کیا ہوا ان کے مان میں پتہ نہیں کیا ڈر کے ہمارے میرے کو گیر کے پا چلے گئے میں نے پھر وہ میرا فون بھی اپنے ساتھ لے گئے اس میں جو ڈوکیمنٹ ہوگا رہا دیا پولیس میں کاروائی کے لیے دیئے پولیس میں میڈیکل میں میرا رات پو گیا تھا میں پہلے چوکی گیا تھا میرے کو لے کے آئے وہاں سے اٹھا کے اور آج آپ منتری جی سے ملاؤں میں منتری جی نے پورا آشواشن دیا ہے وہ پردیب اڈڈہ کا بتیجہ بتاتا ہے پردیب اڈڈہ اس کا نام ہے اور سرکاری کرمچاری بھی ہے وہ میرے نام سنیتا ہے رامن کمار کی میں وائف ہوں آج ہم منتری جی کے اوفیس آئے ہیں اور پولیس کاروائی ہماری ہو نہیں رہی تھی اس لئے کہ منتری جی اوفیس آ کے ہم نے اپنے اپنے اپلیکیشن دیا اور یہاں پہ سکت کاروائی ہوئے گی منتری جی نے ہمیں وعدہ کر رہا ہے جو بھی ہوئے گا انصاف ملے گا معاملہ یہ ہے کہ میرے ہزبن کے بی ایسنل کے وہاں پہ کیس چل رہا تھا ان کی پیمنٹے بغیرہ روک رکھتی اس کے دروں ہمارا کیس چل رہا تھا اور یہ تاریخ پہ گئے تھے اور وہاں سے اس نے ان کو گاڑی میں ڈال کے لے گئے اور مارک اٹھائی کری اور مارکے ان کو خیرتوں میں فینک دیا تھا جو مجھے انہوں نے فون کیا وہاں سے کہیں جیسے دیسے کر کے کہیں کسی کی دکان پہ پہنچے اور وہاں سے کسی سی لیڈی سے فون مانگا اور انہوں کو صرف میرا ہی نمبر یا تھا اور مجھے بولا میں یہاں ہوں مجھے آ کے لے جاؤ میرے ساتھ کافی بندیج گئے اور ان کو لے کر آئے بندریج نے کہا انصاف ملے گا ہمارے پاس پولیس ریجیمنٹ چوکی میں ایک درخواست آئی ہے جس پہ ہم ابھی ابھی ہوگا انکیت کر کے اس میں تپتیز کریں جو بھی جائج کاروائی ہوگی اس میں تپتیز کر کے سیگر اتی سیگر اپرادیوں کے خلاف کاروائی کریں اب وہ اڈڈا کا نام پیچھے آ رہا ہے جانچ کر لیں گے جو بھی پہلو ہوں گے جانچ کا بھی شہ تھا کچھ اس پہلو پہ انہوں نے جانچ کی اب مقدمندرج کرنے کے دیش کی ہیں تکتیز کریں تازہ اپ ڈیٹس کیلئے ارتپرکاس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں